صدا محراب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ایک صدا محراب سے منشور ہے ایک صدا محراب سے منشور ہے یہ صدا مقبول ہے منظور ہے مطلوب ہے سامِ محبت سے سنے یہ صدا اخلاص سے معمور ہے مفسرِ قرآن مفقرِ اسلام اللامہ سید بیر ریاض سن شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلا آلہ التاہرین التیبین وآسخابه اجمعین اللہ اللہ لذی جعل لکم الارض قرارا قرارا والسماء بناء وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ وَرَزَكَكُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ عزت کے لائق ناظرین سامین عربابِ المدانش عربابِ محبت و وفا آج ہماری اس بزم کا عنوان ہے اسرِ حاضر اور خانقوں کی فعالیت اس عنوان پر مدد حاصل کرنے کے لیے میں نے عزت پائی ہے سورہِ مومن سے دو آیتیں ثلاؤت کرنے کی قرآنِ حکیم کی انہی آیات سے اپنے عنوان پر اللہ سے مدد جو ہوں گا ارشادِ باری ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا اور آسمان کو چت وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ اور اس نے تمہیں صورتیں دیں تو کتنی اچھی صورتیں عطا کی اور پھر اس نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی یہ اللہ تمہارا پروردگار پڑی برکتوں والا ہے اللہ جو جہان و کا پروردگار ہے وہیں زندہ ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں سو تم اسی کے لیے دین کو خالص کرو الحمدللہ رب العالمین یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قلب و ذین تسلیم کر لیتے ہیں کہ حمد و سنہ اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے ناظرین آپ نے تفسیری ترجمہ سمات فرمایا ہے میرے آیات کی روشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک پیراگراف سناؤں گا جو مغرب کی دنیا کا توفہ ہے لکھتے ہیں کہ in modern peasant times we need a great deal of spiritual thoughts and in situations to overcome social disorder, hated, prejudice and intolerance اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ اثر جدید میں ہمیں معشرتی انتشار تاثب اور ادم برداشت پر قابو پانے کے لیے روحانی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے میں آج چاہوں گا کہ خانقہ ہیں فعال ہو کر اپنے آپ کو کس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہیں مجھے خانقہوں پر تنقید نہیں کرنی سوچنا ہے کہ ہم ان اداروں کو مستحکم کس طرح کر سکتے ہیں مضبوط کس طرح کر سکتے ہیں اور انہیں کارامت کس طرح بنا سکتے ہیں ماضی کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرح استوار کر سکتے ہیں اسرِ رسالت کی طرح ان کو میشہ لے را کس طرح بنا سکتے ہیں اور اسرِ حاضر کے بگڑے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں جو آیت کریمہ پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں باری سے شروع ہوتی ہے اللہ اللہ خانقہ کی کامیابی کا مرکز اللہ کا ذکر ہے خانقہوں کے اندر اگر اللہ کا ذکر مقصود و مطلوب بنا دیا جائے تو معاشرے کے اندر اتمنان اور سکون کی لہر دڑائی جا سکتی ہے اللہ کا ذکر ہی وہ مقصود و مطلوب ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے قطی اور الٹیمیٹ بات کی ہے خبردار اللہ کے ذکر ہی سے اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور دلوں میں سکون اور قرار آجاتا ہے خان کا ہیں ان کا نام کوئی بھی ہو نقشبندی ہوں چشتی ہوں قادری ہوں سوروردی ہوں تیفوری ہوں حسینی ہوں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ ہم پر خوش ہو جائے اور وہ خانکاؤں میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ ذکر کی طرف رغبت دلاتی ہیں اور ذکر کی طرف رغبت وہ ہی کرتا ہے جس کو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ معرفت رکھتا ہے اس کی اگر کوئی خانقہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس اہم تر مقصد سے بعید ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وابست دیگان کے اندر اللہ کی محبت پیلا کریں وَاللَّذِينَ آمَنُوا خود یہ ذکر ہے اللہ کا دوسرا اس میں اللہ کی معرفت کا درس بھی ہے اللہ کی پہچان کا اور تیسرا اس کے اندر دلائل بھی ہیں اور براہین بھی ہیں سادھی زندگی اور سادھی سوچ رکھنے والا شخص بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت محسوس کرنے لگ جاتا ہے آیہ کا انداز فلسفیانہ یبوزت نہیں رکھتا خشکی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس میں منطق کے قواہد اور ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کوئی بندہ اپنے شاہد یا اپنے گھر کی منیر پر بیٹھے اور وہ اوپر دیکھے تو ستاروں پر جو ہی نظر پڑتی ہے ستاروں کا خالق دل میں آ جاتا ہے ہر جس وقت نگاہ زمین کے نظاروں پر پڑتی ہے تو زمین کے نظارے کائنات کے خالق کے ذات محبت کی دعوت دیتے خانقا اگر فطرت سے قریب ہو تو وہ خانقا ہوتی ہے اور اگر فطرت کے مقاسد سے ہٹ جائے تو خانگا ہوتی ہے خانقا میں اور خانگا میں زمین اور آسمہ کا فرق ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا ہے اچھا میں ارز کروں گا کہ زمین کو موضوع پہلے بنایا گیا ہے اور آسمان کو بعد میں یہ فطرت کی پاکیزگی ہے کہ جو چیز قریب ہے اس کو پہلے نگاہم کے سامنے لائے گیا اور آسمان دور ہے تو اس پر بعد میں بحث کی گئی ہے ایک کتاب ڈاکٹر احمد زکی نے لکھی اس کتاب کا نام معلہ فی سما معلہ فی سما ان کے ایک اور تصنیف بھی ہے جس کا نام معلہ فی الارض کہ اللہ کی مہیت میں آسمانوں کے اندر گھومتے ہوئے اور زمین کی پہنائیوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اس کے اندر دلچسپ باتیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار قرار دیا ہے کہا کہ یہ زمین تمہارے لئے قرار ہے قرار ہے میں تھوڑی دیر بعد میں کہوں گا کہ خانقہ وہ ہوتی ہے جس میں قرار ہو خانقہ کے اندر اگر قرار نہ ہو تو وہ زمین کے مزاج سے دور ہوتی ہے اور زمین کے مزاج سے خانقہ وہی قریب ہوتی ہے جو ابو طراب سے قریب ہوتی اللہ اللذی جعال لکم الارد قرار لکٹر احمد زکی لکھتے ہیں اگر زمین اپنے مہور پر گھومے نہ تو دن رات آگے پیچھے نہ ہوں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دن تز کو احتشام کے ساتھ طلوع اجلال کر رہا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ شبیتار جناب دن کا کلیجہ چھیر کر اپنی جگہ بنا رہی ہے کبھی ہندیروں کے خافلے چلتے ہیں اور کبھی راشنیوں کی کرنے برستی ہیں تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی شراغں ہوتا ہے اور کبھی رات گہری چادر زمین پر تان دیتی ہے کہ اے حضرت انسان تو تھک کیا ہوگا تھوڑا سا آرام بھی کر لے تھوڑا سا سستا بھی لے جناب کہتے ہیں کہ یہ راتیں راتیں نہ ہوتی اور دن دن نہ ہوتے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ تیز گھومیں اگر اس کی رفتار تیز ہو جائے تو مکانات گر جائیں آبادیوں کا قیام مشکل ہو جائے انسان کا رہنا سینہ محال ہو جائے پھر کہتے ہیں اگر اس کی رفتار سست ہو جائے جتنی رفتار ہے اس سے سست پڑ جائے تو جناب یا لوگ گرمی سے مر جائیں یا لوگ ٹھنڈک سے مر جائیں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور اگر یہ گھومیں نہ ساکت ہو تو سمندر اور دریا خوشک ہو جائیں یہ سمندروں میں جو مد و جز رپید ہوتا ہے یہ زمین کے رکس کا نتیجہ ہے اگر اس کے اندر رکھ سے رندانہ نہ ہوتا تو یہ مزے کیسے محسوس ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر زمین کا چھلکہ چند قدم تھوڑا اور موٹا ہو جائے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اتنی پیدا ہو کہ وہ آکسیجن کو چوس لے اور انسان کی زندگی محال ہو جائے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہوا تھوڑی بلند ہو جائے وہ نیچے نہ ہو تو پتھروں کی بارش ہو اور زمین پر انسانی زندگی محال ہو جائے اس وقت زمین پر اکیس فیصد آکسیجن ہے اگر یہ بڑھ کر پچاس فیصد آکسیجن ہو جائے تو جس چیز کو آگ لگ سکتی ہے وہ سب جل جائے رب کریم انسان سے پوچھتا ہے بتا یہ اعتماوات کس نے کی ہیں اور تیرے لئے زمین کو قرار اور سکونت کا باعث کس نے بنایا ہے اچھا پھر آگے کہا بس سما بنا آسمان کو چھت بنا دیا پہلا اس کا جو قرہ ہے آسمان کا ڈاکٹر احمد زکی لکھتے ہیں کہ اگر یہ روک نہ ہوتی تو اتنے پہاڑی ٹکڑے اور چھٹانے زمین پر برستیں کہ زندگی محال ہو جاتی تو یہ جہاں جا کے گریوٹی زون ختم ہو جاتا ہے وہاں سے جس وقت کوئی پتھر آئے بھی تو وہ صفوف بن جاتا ہے اور بلکل باریک مٹی ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر پہنچتا ہے ایکس ماس ریز کو کون روکتا ہے رب کریم نے کہا اے حضرت انسان یہ کسی کا صدقہ ہے کہ یہ سارے اتمامات ہو رہے ہیں آسمان چھت بن گیا زمین قرار بن گیا ہے اللہ تجھے دعوت دیتا ہے کہ اس مدینے والے کو خلوص سے دیکھ لے خلوص جہان رحمت اور جہان کائنات جو دعوت دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدق رضی اللہ تعالی کہ الفاظ مجھے قرار دے رہے ہیں کہ کسی نے جس وقت قرآن کی ایک آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ اس کا معنی آپ کیا لیتے ہیں ان نے کہ میاں میں نے قرآن بھی حضور کے لبوں سے سھنا ہے اور حدیث بھی حضور کے لبوں سے سنی ہے مجھے زیادہ منطق نہ بتا میرے دین کا مرکز محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم آئیے تھوڑا میں یہاں ہی تقریب حسن کرلوں اور توجہ چاہوں جو خان کا والے ہیں خان والوں کا مادل ایک ایسا ہی منظر ہے جس پر وہ اپنی زندگی نشاور کر دیتے ہیں خان کا پیر اگر مریدوں کا آسمہ نہ ہو وہ ان کے لئے آسمہ نہ ہو تو مشکلیں کون رکھے اور اگر وہ مریدوں کے لئے زمین نہ ہو تو علی کا چہرہ کون دیکھے خان کا نئے درس بولتی ہے اور خان کا نئے درس بولتی ہے میرے زوق کی بات ہے شاید حضور نے یہ پریکٹیکل ہی کر کے بتایا تھا کہ میں چادر تان رہا ہوں یہ خیمہ ہے جیسے خیمہ افلاق ہے میں چادر تان کہہ رہا ہوں علی تم بھی اندر آ جاؤ حسن تم بھی اندر آ جاؤ حسین تم بھی اندر آ جاؤ اور فاطمہ تو بھی اندر آ جاؤ شاید قیامت کے آخر تک یہی خیمہ استادہ ہوگا جس میں کوئی آئے گا تو اس کو پناہ اللہ تعالیٰ فرما دے میرے دوستو خانقہ کے بانیوں کو آسمائی رہنا چاہیے مالوی جتنے بھی ان کو اپنے ارشادات سے نوازیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے علی والوں کو علی والا ہی رہنا چاہے خان جو خان کا ہے خان کا نہ بپرتی ہے خان کا نہ بھڑکتی ہے خان کا نہ شولہ بار ہوتی ہے خان کا جناب اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے دھیمے انداز میں چلتی ہے میری بات کو غور سے سنیں ایک عورت جا رہی تھی اس کے پاس ایک تھال تھا اور اس تھال میں کچھ تھا اس کے اوپر پردہ دیا ہوا تھا کسی نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے اس نے کہا اگر بتانا ہو تو میں پردہ کیوں دیتی یہ پردہ ڈالنا اور کپڑا ڈالنا مقصد یہ ہے کہ میرے تھال کے راز کو تم پا نہیں سکتے تمہاری پونچ نہیں ہے کہتے کہتے ہیں تصوف وہی ہے جو عیبوں کو پردہ دے سکے جس خانقہ میں عیب پوشی نہیں جن خانقہ میں انسانیت نوازی کرتے ہوئے ان پر چادر نہیں دینا آتا خانقہ اپنی فعالیت کو ترک کر دیتی ہے کھلے کھلے دل والا اگر کوئی دیکھنا ہو تو غریب نواز کو دیکھو اگر وہ آسمان ہوتے اور آجزی کی زمین ہوتے تو نوے لاکھ ان کے ہاتھ پر کلمہ نہ پڑتے اب آئیے میں تھوڑی دیر کے لئے ارز کروں کہ یہ قرار کا معنی کیا ہوتا ہے قرار کا معنی کیا ہوتا ہے اس وقت میرے سامنے حوالہ جات ہیں تاج العروس کے لسان العرب کے اور مصطفی کی اتحقیق کے وہ لکھتے ہیں کہ قرار کا ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا اس کے مطلب جو خانقہ والے ہیں انہوں نے حضور کے قدموں میں خیمہ لگایا ہوتا ہے وہ ادھر سے ہلتے ہی نہیں وہ ادھر سے چوکتے نہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ شیخ جی شرعہ کے خلاف چوکتے بھی نہیں لیکن انہ دیرے جانوں پہ چوکتے بھی نہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی بندگی میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے در دولت پر وہ اڈہ جمعی ہوتے ہیں جناب دوسرا معنی ہے القرار نشیبی جگہ جہاں پانی ٹھیرتا ہو زمین کا ٹوا ہو تو اس میں پانی ٹھیرتا ہے نشیبی جگہ ہو تو اس میں پانی ٹھیرتا ہے کہتے ہیں خان کا نشین اگر آجزی نہ کرے تو اس میں رحمت کا پانی ٹھیرتا نہیں ہے اس کے اندر فیض بار کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جس وقت ان میں عجد ہو ان میں عدب ہو جلیل القدر علماء رحم اللہ نے کبھی عدب کا دامن نہیں چھوڑا جلیل القدر علماء کرام نے کبھی عجز کا دامن نہیں چھوڑا اور جلیل القدر علماء کبھی خان کا کے باغی نہیں ہوئے اور خان کا کبھی حضور کے گھر کی باغی نہیں ہوئی ہے خان کا حضور کے گھر کی باغی ہو جائے تو پھر خانکہ جائے گی کدھر اس لئے کسی جگہ سے آواز آئے نہ آئے خانکہوں کی امام خانکہ سے آواز آتی رہتی ہے شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پراہ است حسین سرداد لداد دردست دردست یزید حقہ کے بنا الا الا است حسین میرے دوستو تیسری تیسرا معنی ہے اکر اللہ اینہ جس وقت آنکھ کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے آنکھ جس وقت کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے سارا تصوف آنکھ میں ہے اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے حضور نے اسی لئے بنایا کہ جناب ماتھے کا قبلہ کعبہ ہے مجھے مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی تصوف کا اصول ہے فنا فی شیخ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ یہ اصول ہیں جس آدمی کو اپنے شیخ میں فنا نہیں ملی اس نے تصوف کا کونسا سبق پڑا ہے یہ کوئی نیز زمانے کا تصوف ہوگا کہ پیر ادھر جاتا ہے مرید ادھر جاتا ہے جناب 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 تصوفار ادائے ولایت پکتہ دستور ہے وہ پیر ہی نہیں دیکھتے زنجیر مصطفیٰ ایلاتے ہیں تو قیامت تک جتنے تصوف والے ہیں وہ ادھر ہل جاتے ہیں تو میں نے کہا نظر نظر جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے خوش ہو جائے یہ قرار ہے رب کریم نے کہا اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَ زمین کو میں نے قرار بنایا ہے آنکھوں کی خوشی بنایا ہے آنکھوں کی سکون بنایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو مری سیر کے لئے جائیں کبھی برف ان کو اپنے حسار میں لے لیتی ہے کبھی ارتھکویکس کی زمین پر جائیں تو زلزل انسان کو اپنے حسار میں لے لیتے ہیں کبھی جھکڑوں کی سرزمی میں جائیں تو مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے کبھی سمندروں میں کشتی اچکولے کھا جاتی ہے اور اس کو قرار قرار نہیں ملتا میرے دوستو یہ کیسی جگہ ہے جہاں بندہ پہنچ جائے تو پھر اس کی کشتی اچکولے نہیں کھاتی حضور نے کہا کشتی بچانی ہے مندل پر پہنچانی ہے تو سفینہ آلِ بیت کا ڈنڈو آلِ بیت اتحار کا ان کا وجود تمہارے لیے سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے بچے اپنی کشتیوں میں خود پتھر نہ ڈالو اپنی کشتیوں میں اور اپنے سفینوں میں باری برکم پتھر نہ ڈالو جو جو حضور نے قرار دیا ہے اس کو قراری سمجھو یہ فتوہ پہلا فتوہ حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیقہ ہے کہ یہ سارے کام نیک ہیں اچھے ہیں تلاوت کرنا سخاوت کرنا کرامت کرنا پروسیوں کے حقوق ادا کرنا ان میں درجیں ہیں لیکن تمہیں ان سے محبت ہے میں تو ابو بکر ہوں عاشق رسول ہوں میرا دل تو یہی چاہتا ہے میں ہر وقت چہرہ رسول کو دیکھتا رہا ہوں اس لیے کہ ابو بکر سمجھتے تھے کہ آنکھوں کی خطا نفس کی خطا بنتی ہے اور نفس کی خطا دل کی خطا بنتی ہے اور دل کی خطا عقیدے کی خطا بنتی ہے اس لیے نظر کو کبھی بگڑنے نہ دو اس کو پھزلنے نہ دو سکون اللہ اکبر اس لیے ہمارے نقشبندیت سلسلے قاقانون تربیت یہ ہے کہ جس وقت اپنے پیروں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے پیر صاحب کی ان دو پیشانی کی اس جگہ پر تم نظر رکھو اور نظر اس پر رکھو اور دل سے اللہ نہ کرو اللہ تمہیں گوھر مقصود اتا کر دے میرے جیسا گناہگار آجز مسکین پیر ہو تو جناب چھوٹی سی مندل اس کو بھی مل جاتی ہے ان لوگوں کی کیا بات جو ہر وقت حضور کی پیشانی دیکھتے رہتے تھے رحمت علم الاسلام کی زیارت زیارت کرتے رہتے تھے اچھا جناب قرآن مجید نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھی قرآن مجید کی آئینا آنکھ ٹھنڈی کر یہ آنکھ جس وقت ٹھنڈی ہو جائے پر سکون ہو جائے اس کو بھی جناب قرآن کہتے ہیں اور قرآن آئیون قرآن مجید نے بھی اس کو استعمال کیا جس وقت آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے سونے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور سکون اور اتمنان کی دولت اللہ تعافرما دیتا ہے خان کہیں لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لائیں خان کہیں لوگوں کے جو روحانی عقیدیں ہیں ان کو مضبوط کریں خان کہیں لوگوں کو استقامت کا درس لیں کہ وہ جھولے نہ وہ ہلے نہ خان کہیں اس کو منشور بنائیں جس کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان قاہوں کا عظیم درس جو ہے وہ قرآن حکیم قرآن حکیم اور قرآن حکیم چشتیا سلسلے ذوق کے تاجدار ہیں کے لوگ لیکن آپ کو پتا ہے کہ امیر خستور جیسی شخصیت رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دس پارے تلاوت کرتے تھے دس دس پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حالان کہ ان کا قانون تربیت شوق ہے عشق ہے اور سماح ہے حالی وکار دوستو شیشہ گری اس کوئی کہتے ہیں القارورہ قارورہ کہتے ہیں شیشہ کی بنی ہوئی بطل تو قواری اس کی جمع ہے قرآن مجید نے یہ بھی استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کہوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام اتنا نازک ہے کہ کوزہ گری پھر ممکن ہے شیشہ گری بہت مشکل ہے کہ دلوں کو شیشہ بنا دینا اور ایسا شیشہ بنا دینا جس میں رتب و یابز نظر آئے اسی کو امام غزالی نے لکھا ایک جگہ کے جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل شیشہ بن جاتا ہے اور جس وقت یہ شیشہ لوئے محفوظ کے شیشے کے برابر دیکھا جس طرح رائی کا دانہ میری اتھیلی پر رکھ دیا گیا میرے دوست قرآن مجید اور رسول کریم علی اسلام کی سیرت طیبہ سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں تھوڑا آگے بڑھوں وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ فَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ اللہ نے تمہیں سورتیں دیں تو دیکھو تمہاری سورتیں کتنی سونی ہیں میرے خطبے خطاب کا وقت کم ہے وگرنا میں بہت خوب تھا کہ اصل میں جس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے تو یہ تو فساد کریں گے تو رب کریم نے اس وقت جناب آدم علیہ السلام کے سامنے حضور کی تصویر لے اور ساتھ حسن اور حسین کی تصویر آگئی وہ پانچ تن پاک بی بی پاک کو چھوڑ کے ان کی تصویریں سامنے آئیں اور پھر رب کریم نے کہا اب بتاؤ فرشتو یہ فساد والے ہیں یا گرم والے ہیں وائے انسان تو خدا کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہاری تصویر کے اندر محمد مصطفیٰ کی تصویر اتار دی ہے اگر چار ٹانگیں ہوتی آٹھ ہاتھ ہوتے پھر پھر کیا ہوتا رب کریم نے کہا سب سے سونی تصویر کا پرتاؤ میں نے تمہارے اندر اتار دیا ہے فاخصانہ سو ورکم بندہ آنکھ دیکھے تو آنکھ ہی میں اتر جائے روح درخش دیکھے تو بندہ اس کے عسن میں اتر جائے بندہ دیکھنے کا اندار دیکھے تو ماز آخ کی آنکھیں یاد آ جائیں بندہ جبین کا کشادہ ہونا دیکھے تو جناب اوف کے شرق اور رفر غرب نظر آنے لگ جائے بندے کی آنکھوں سے آنسو برسیں تو جناب ہولے ہولے شبنم کا برسنا یاد یاد آ جائے غضب جلال اور جمال کے وقت جس وقت بندہ اترے تو بندے کو دھنک کے رنگ یاد آ جائیں رب کریم نے کہ یہ حسین چہر حسین صورتیں کس نے دی ہیں یاد رکھئے کہ خانقہ کا فرض اولین ہے لوگوں کی پرسنیلٹی میکنگ کریں پرسنیلٹی میکنگ شخصیت سادی اسلام کا یہ طورہ انتیاد ہے میرے لفظوں کو دل میں اتاریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلام لیکن اگر آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نگی نے تیار کی زرہ دس بارہ کے نام لیں تو دنیا میں عیسیٰ ہیں لیکن جن لوگوں کو تیار کیا ان میں سے ایک نام بھی سامنے نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ تیار کیے مرمر کے حارون حارون سے موسیٰ موسیٰ سے حارون اور آگے آپ کو تربیت کے شاہکار نظر نہیں آئیں گے ایک لاکھ شو بیس ہزار انبیاء کی تاریخ ہے لیکن یہ زمین بھوکی ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ کس نے کون تیار کیا یہ مصطفیٰ کی فصل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھو کون ہے یہ عبوبکر ہے یہ دیکھو کون ہے یہ عمر ہے یہ دیکھو کون ہے اسمان ہے یہ دیکھو علی ہے پہل علی ہے پہل آپ کبھی مجھ سے پوچھ لیں کبھی لائیو خطاب نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ نے علی پھر علی پھر علی کیوں کا میں آپ کو جواب دوں اس لیے کہ باقی دریاں جاری ہوئے تھے اللہ ان دریاں کے ساتوں پر کرم کرے سلام ان کو لیکن آگے جا کے دریاں خوش گو گئے تھے لیکن علی کا دریاں نہ خوش گو گا ہے نہ قیامت تک خوش ہو گا علی کا دریاں خوش گونے والا نہیں ہے سوڑیں یہ 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 وَسَّمَا بِنَا وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ پرسنیلیٹی میکنگ شخصیت سازی اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کی اتباع کے ساتھ شریعتِ مطاہرہ کی پابندی کے ساتھ ذوق کے اتمامات کے ساتھ عشق کی لگن کے ساتھ توجہ کے انہماق کے ساتھ علم کے فراوان کرنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن میں ڈوبنے کے ساتھ لوگوں کو بدل دو اے نظام تم کیسے بدلے کہا فرید کی خانقہ نے بدل دا خانقہ ہی جس وقت اپنا کام کریں ہی ایک بہت بڑی علمی شخصیت عرفان جمیل صاحب خوش رہے ہیں یہ بہت بڑے تعلیمی دارے کے سربراں ہیں لیکن جس اجز کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل محبت ہوتے ہیں سلام ان کو مواجہ شریف کے سامنے ایک بہت بڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کی سی آئی ڈی کا سربراہ جس نے ایک کتاب لکھی انگلیش میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں ان صاحب کے پاس کیا صاحب کے پاس بیٹھ کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں انہیں جو آدھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھ رہا ہوں تو انہیں کہا کہ یا آخی انت صوفی ہے ہمارے بھائی تو صوفی ہے مکہ لگا میں صوفی ہوں یا نہیں آنا میں نا صوفیہ لیکن میں سلسلے مانتا ہوں میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں سلسل کو مانتا ہوں تو وہ کتاب لکھنے والا اس ملک کا لکھتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات میں اگر امن کی خیرات کسی نے تقسیم کی ہے تو وہ صوفیہ اکرام نے کی ہے وہ اہلاللہ نے کی ہے نام نہیں لیتا میرے وارانٹ گریفتاری نہ نکل آئیں ایک جنرل صاحب ایک دفعہ میرے میمان بنے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہیں کہا یہ آج کل خانکہ ہیں کیا کرتی ہیں جی گوڑے دڑھاتی ہیں کتے دڑھاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے جناب یہی ان کا کام ہے کوئی خاص کام تو کرتے نہیں ہیں تو وہ جنرل صاحب کہنے لگے تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں انہیں کہا جی کیسے اچھے ہیں انہیں کہا کہ تھانے میں جاؤ تو پولس رپٹ نہیں درج کرتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کرونا ہو جائے گا وہ نزدیک نہیں لگتا وہ دوا نہیں دیتا خانکہوں والے اچھے نہیں ہیں کہ جو دل کا درد لے کے جائے کم از کم پھوک تو مار کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا اللہ تمہیں شفا اللہ تمہیں شفا تو جناب جب دنیا کی ہر جگہ مایوس ہی پاتھنے لگ گئی تو غریر نواز کے ناکر اور عبدالقادر جیلانی کے ناکر بھاوتی نقش بن کے ناکر اور 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 شہاب سیروردی کے پیروکار اور امام سیرنہ حسین قدامن پکڑنے والے اور جعفر صادق کو ماننے والے مایوسیاں اپنی کرچیاں زمین پر جتنی بھی بکھیرے ان کے پاس آنے والا وہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا اللہ تجھ پر کرم کرے گا ایک دن تو مصطفیٰ کی نظر تجھے نصیب ہو جائے گی ہن کہیں اپنے آپ کو منظم کریں ہیل کے گہباریں بنائیں عاملیت کا سبق دیں لوگوں کو قرآن سے وابستہ کریں ایک ویسٹرن رائٹر شارمنٹ میری گفتگو کے رہ گئے تو وہ لکھتا ہے کہ خانکام کے اندر پانچ قانونیں جن پر عامل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں انفلینشل اور پائیس پیپل سٹوری اور بائیوگرافیز نہیں ہے تو کرنا چاہیے کم بز کم ہر خان کا جو اپنا بانی ہے اس کے حالات زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے کارنامے بتاتے ہیں ان کا کردار پڑھاتے ہیں کہ غریب نواز ایسے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے تھے اور کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی کتابیں اور ان کی بائیوگرافیز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دن کریکٹر بھی پیدا کر دیتا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ طریقے کے ساتھ خان کا ہیں اپنے بانیوں کے کردار کارنامے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ان کے مریدوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم اسے قسم کے متقی لوگ بنیں اچھے لوگ بنیں پاکیزہ لوگ بنیں پھر کہا کہ دوسری چیزہ ہے feel pain for others دوسری چیزہ ہے دوسروں کا درد محسوس کرنا معاف کریے میں خود علماء کا پیٹھی بندوں پچاس سال نمازیں پڑھائی ہیں الحمدللہ تو علماء کے میں توہین نہیں کرتا لیکن ہم پیسوں کے بغیر کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں تو مجھے بتاؤ کہ ہماری بات کون مانے گا ہم پیسے لے کے لوگوں کو جناب دفنانے کے لیے تلقین پڑھیں وگرنا ہم گھار چلے جائیں تو تم یہ کرتے ہو لیکن غریب نماز ہندو آتے تھے ان کو کھانا خود کھلاتے تھے تیریوں کی ٹوپی سر پر پہنتے تھے اور گھاس کے چپل پہنتے تھے لیکن جس جس کو غریب نماز نے کھانا کھلایا کھانا اندر کو فر بائے یہ جو یہ جو خدمات ہیں یہ جو خدمات ہیں کہ feel pain for foreigners دوسروں کا دکھ درد محسوس کرو کہ کسی پر کیا کیا گزرتی ہے تیسے چیزے continue وٹسے ٹرگئے مسلسل جد جہد جناب صوفیہ کے ہاں شجرہ چلتا ہے یہ پیر ان کا مرید پیر پھر پیر پھر مرید پیر ہم لوگ جب تک شجرہ نہ بتائیں بیعت ہی نہیں ہوتی بیعت ہی نہیں کرتے اجازت کے ساتھ بیعت یہ سورج دیکھنے آئیوہ ہوگا ہوا تو ہوگا نہیں ہوگا تو ہمارا عنوان یہی ہوگا خواجہ غریب نواز اور خانکاؤں کی تنظیم کہ کس طرح انہوں نے منظم کیا کام کو اور کس طرح کنورجن آئی لوگوں میں تبدیلی کیسی آئی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی آیت یہی پڑھوں گا اور اس کے اگلے حصے پھر میں موضوع سخن آپ کے سامنے بناؤں گا ربنا آتنا فی الدنیا خاصنا وفی الاخیرہ خاصنا وکن عذاب النا آج